اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک سیس سیون پائنٹ فور کا کوئیسن نمبر ون کرنے لگیں ٹھیک ہے سیون پائنٹ ثری ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے جتنے کوئیسنز تھے وہ میں نے آپ کو کروا دیئے اور جو ایک جیسے تھے وہ میں نے آپ کو ہمورک کے لیے دیئے تھے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سیون پائنٹ ثری اپنی نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ کر لی ہوگی میری سجیشن آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنا نوٹس کمپلیٹ کرتے رہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ رہے آپ لوگوں کو برڈنائز نہ ہو جائیں آپ بعد میں جب سکول اوپن ہوں گے چلیں کوئیسن کا سیٹمنٹ دیکھتے ہیں فائنڈ در سیونتھ ٹرم آف اجی پی اچھا اب یہ اب ہمارے پاس ایک نیو ٹرم آ گئی ہے پہلے ہمارے پی دیکھتے تھے ارثمیٹک پروگریشن تو یہ ہمارے پاس ہوگا جیومیٹک پروگریشن جیومیٹک میں اور ارثمیٹک مین میں کیا فرق ہے ان کے جو آر ہوتا ہے ڈی ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو ان کے درمیان ریشو ہے یا ڈیفرنس ہے وہاں پہ ورڈ ڈیفرنس ہوتا تھا یہاں پہ ہمارے پاس آر ہوگا باقی ساری چیزیں اے این اور این اور جو ہے نا وہ سارا کچھ ویسے ہی رہے گا اچھا اس جیومیٹک پروگریشن میں 2 8 آگے 32 ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ایک خاص پیٹرن بناوا ہے یہ بھی ایک سیکوینس ہے جو کہ جیومیٹک پروگریشن کا سیکوینس ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس A ہے یہاں پر 2 ٹھیک ہے N کیا ہے یہ 7th term بتاتے ہیں آپ کو N ہے 7 اور یہ 1st term 2 آگئی N 7 آگیا اب ہم نے R find out کرنا ہے R یہاں پر ہوتا ہے ہر next term کو previous term سے divide کریں یعنی کہ 8 divided by 2 R find out کریں گے ہم 8 divided by 2 that is 4 اس کا مطلب ہے R آگیا 4 اور ہمارے پاس جیومیٹک پروگریشن میں جنرل term کا فارمولا ہے A N is equal to A R اور R کے اوپر پاور ہے N minus 1 ٹھیک ہے جب ہم N 7 put کریں گے تو یہاں پر دیکھیں A N کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 7 A کی جگہ ابھی فیلحال ہم A لکھتے ہیں R اور N کی جگہ لکھیں گے 7 minus 1 A 7 7th term یعنی کہ A 7 ہم نے find out کرنی ہے 1st term A ہے ہمارے پاس 2 R ہے ہمارے پاس 4 اور 7 minus 1 کیا آگیا 6 2 اور یہ 4 کی پاور 6 ہے میرے پاس اس وقت جو calculator موجود ہے اس میں ہم نے پاور کیسے find out کرنی ہے 4 اور یہ والا جو button ہے جس میں یہ الٹا V بناو ہے پاور 6 تو ہم find out کر لیں گے یہ کیا آتا ہے 4 0 9 6 4 کی پاور 6 آگیا ہے 4 0 9 6 اب multiply کر لیتے ہیں اس کو 2 کے ساتھ multiply with 2 8 1 9 2 8 1 9 2 ہماری آگئی 7th term that is our answer next question ہے ہمارے پاس find the 6th term of a GP geometric progression جہاں پہ first term ہے minus 3 over 2 next term ہے 3 پھر ہے minus 6 and so on اس کی ہم نے 6th term find out کرنی ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے A ہے ہمارے پاس minus 3 over 2 جو first term ہے وہ ہمارا A ہے اور N کیا ہے N کیسے پتا چلتا ہے یہ جو 6th term ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ N is 6 یعنی کہ ہم نے A6 find out کرنا ہے اور R ہم کیسے find out کرتے ہیں ہر second term کو first سے divide کرتے ہیں تو second term divide ہوگی first term سے that is minus 3 over 2 میں نے یہ والا divide کیوں یوز کیا ہے کہ last time جو previous question تھا اس میں ہمارے پاس whole number 2 اور 8 یہاں پہ fraction آگئی ہے تو آپ کو بھی سمجھ میں آجائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے divide کا sign multiply میں convert کریں تو جیسے divide multiply میں convert ہوتا fraction جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 2 over minus 3 3 سے 3 cancel تو answer آگیا ہمارے پاس یہاں پہ 1 آگیا ٹھیک ہے تو 2 ones are 2 اور 7 میں یہ minus sign جو نیچے تھا یہ اوپر number کے ساتھ آ جائے گا تو it means کہ R آگیا ہمارے پاس minus 2 اب we know that کہ جنرل term میں geometric progression کا جنرل term کا formula ہے an is equal to ar and minus 1 ٹھیک ہے تو A ہم نے 6 find out کرنا ہے A کی value ہے ہمارے پاس minus 3 over 2 r کی value ہے ہمارے پاس minus 2 یہ دیکھیں R جو ہم نے find out کیا تھا n ہمارے پاس 6 ہے minus 1 تو یہاں دیکھیں ابھی ہم پہلے اس کو solve کرتے ہیں minus 3 over 2 اور minus 2 کے اوپر power 6 minus 1 کیا آگیا 5 ٹھیک ہے minus 2 کی power 5 ہم نے find out کرنا ہے تو یہاں پر minus sign ہے اس لیے میں یہاں bracket use کروں گی bracket minus 2 یہ ہم نے لکھا اور power کے لیے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کی power لینی ہے اور یہ power لینی ہے ہم نے 5 جہاں کہیں بھی minus sign ہو آپ نے bracket use کر لینی ہے آگیا answer ہمارے پاس minus 32 minus 3 over 2 ہم as it is رکھیں گے اور اس کو solve کر کے answer آیا ہے minus 32 minus 32 دیکھیں multiply ہو رہا ہے minus 3 کے ساتھ multiply with minus 3 کیا answer آگیا plus 96 divided by 2 that is 48 so a6 equal to 48 ٹھیک ہے آپ اس کو check بھی کر لیں جب یہ 2 سے divide ہوگا تو 48 یہ دونوں questions کی آپ نے اچھے طریقے سے practice کرنی ہے اور need notebook پر note کرنا ہے انتہائی easy سوال ہیں اگر آپ اس کی practice کرتے رہیں گے تو آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا take care and allah